موسیقی قالا حضرت یعقوب نے کہا لن ارسلہو ماکم ہرگز بنیامین کو نہیں جانے دوں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ دو مجھے پخت احد اللہ کا لطعتن نیبی ہی کہ ضرور لے کے آوگے اللہ یحاتبکم ہاں اگر تم سب گھیر لئے گئے فلمہ آتوہ موسیقہ جب بیٹوں نے احد و پیمان دے دیا اپنے والد کو قالا اللہ علا ما نقول وکیل حرد نے فرمائے اللہ تعالی ہی ہماری ان باتوں کا ذمہ دار ہے جہاں تک ظاہری اسباب تھے میں تمہیں پابند کیا اور بنیامین ساتھ جائے گا لیکن انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے وقالا یا بنیہ فرمائے میرے بیٹو لا تدخلو من باب واحد ایک دروازے سے نہ داخلو ودخلو من ابواب متفرقہ مختلف دروازوں سے داخلو کیونکہ دس وہ تھے اور گیاروہ بنیامین تھے اور ایک پیغمبر کے بیٹے تھے اور حسن و جمال بے حساب تھا مثالی جوانیاں تھی ان کی اور ایسے موقع پر نظر بھی لگتی ہے بخاری میں ہے العین و حقن اور آپ نے حسن و حسین کو دم کیا فرمائنی کلمات سے ابراہیم علیہ السلام ارت اسماعیل و اسحاق کو دم کر دیتے اور ایک حدیث میں ہے کہ اِنَّ الْعَيْنَ يُنزِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَةِ وَالْجَبْعِبِلَ الْقِدْرَةِ نظرِ بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں ہانڈیا میں اتار دیتی زمانہ جائلیت میں ایسے آئینت کو آئین کہتے نظر باز کہ وہ اپنے خادم کو کہتے تھے کہ اونٹوں کو کافلے جا رہا ہے تم مثلا سراب گوٹ کے پاس کڑے ہو جاؤ برطن لے کی اور وہ یہاں سے اونٹوں کو نظر لگاتے تھے وہاں پہنچ کر کے ایک اونٹ گر چکا ہوتا سفر ہے اب انہوں نے کٹ دیا کہا بھئی گوشت لے جہاں بھئی اتنا اعتماد تھا ان کو اپنی آنکھوں پر اب ایک صحابی جو نہا رہے تھے اور باہر سے کسی نے دیکھا گورے گورے ہاتھ پھر طبیعت خراب ہو گئی آپ نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو اور پھر آپ نے ان کو بتایا کہ تم اب اوضو کرو یا نہالو یہ پانی ان کو بیجو ان پر ڈالو ٹھیک ہو جائیں گے تو جائز اسباب استعمال کرنا سنت انبیاء ہے اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ نظر لگتی ہے محبت سے بھی جیسے چھوٹے بچے کو ماباب کی لگتی ہے اور حسد و کینے کی بھی لگتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے پشتوں میں کہتے ہیں خامار خوڑ لے بخدے روخ کی اور نظر کو خوڑ لے برانظر بھی مڑ بشی اجدہا کا ڈسا ہوا بچ جائے گا لیکن آنکھوں کا ڈسا ہوا تو وہ نہیں بچے گا اور اسطر کی دنی دی تماشی دی اور اسطر پڑک کو تماشی بشتے لے آپ کی آنکھیں نہیں ہیں پسٹول ہیں مجھے برے پسٹول سے مارا ہے آپ اور خدت اسطر کی دی وڑی دی اور کچھر تگٹی وے خوڑ لے بڑی اچھی نگاو کا بھی احترام ہوا ہے اسطاد دی دوستر کو دا پارا دا خوش آمن دی دا تمام جہان کا اوما مولانا نیروم فرماتے آدمی دی دست باکی پوستر آدمی تو باقی گوش اور چمڑا ہے اصل آنکھیں ہیں پھر آنکھیں بھی محبوب اور دوست کی آنکھ ہیں سبحان اللہ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا مختلف دروازوں سے جارہاں اور جہانگیرے میں دو آدمی تھے آپ ان کے نوازے پوتے میں مول بھی ہو گئے خفہ ہوتے ہیں تو دونوں بہت بڑے نظر باس تھے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی نظر لگتی ہے بیلکل کئیوں کو میں نے پہنچا دیا کہا اچھا تو یہ چیلو پر جا رہا ہے ٹپس روان تھے دے بار اوگر دائی بیلکل ووووی وووی وووی ظالم بچوں سنگھا ٹپس تھے وووی ووی 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 ووکہ ٹااک نیچہ آ گیا دیکھتا تو اس کا دل جوتا چونچ میں آ چکا تھا مر گیا تو دوسرے نے کہا اب آپ کا نمبر ہے کہا بے شک کہ یہ سامنے پتھر ہے اس کو ذرا وڑا دو پچھتو میں ایسے پتھر کو گٹ کہتے گٹ وائی 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 اسے کا گٹ کانا تھے وائی 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 تسار پولے گئے جو سڑے بے گندہ کے عورتہ کیا ہوئے اے جوڑیتے ہوا تھے توپا ایک کا نام آسادخان تھا دوسرے کا نام عمر تھا توپا استغفراللہ پھر انہوں نے بنیادی طور پر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے حفاظت اور سیانت لیکن کچھ کلمات پڑے جاتے ہیں ان سے بھی حفاظت ہوتی ہے جیسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سورة کاف کے اندر جس آدمی کے دو باغ غرق ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باغ داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لیتا ہے تو باغ غرق ہونے سے بچ جاتے ہیں امام مالک نے اس کی تختی لکھی تھی اور گھر پر لٹکائی تھی اور فرمایا میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں دیر تک محفوظ رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلمات مبارکہ کا مختلف شعون کے ساتھ حفاظت سے بھی بہت گہرہ تعلق ہے پھر یہ معلوم کرنا کہ یہ نظر مرد کی ہے یا عورت کی ہے بچے والی ہے یا حاملہ ہے اس کے لیے بھی دنیا میں ماہرین آگئے ہیں اور وہ تین چیزیں ایک بیکان کے پتے اور دوسرے ہرے مرچ ثابت اور تیسرے پٹکڑی پٹکڑی خاورائی اور تینوں چیزیں ایک ایسی عورت جو بڑی بھوڑی ہو جس سے جن نادمی پناہ مانگتے ہو کیسی تباہ و برباد ہو بیوہ و لنڈی بندی گنڈی اس کو کہتے ہیں کہ ترونی تلق انہیں دانہ دیوہ سورہ فاتحہ اور سورت اخلاص پڑتی ہے اور درود شریف درود ابراہیمی اور پھر یہ کہتی ہے کہ اپنوں کی نظر ہو یا پرائے کی ہو محبت کی ہو یا حسد کی ہو ہری آنکو والے کی ہو یا کالے آنکو والے کی ہو بحکم الہی اور جن بزرگوں کی یا عمل اور اجازت رہی ہے ان کی طرف سے اس کی نظر اتارتی پھر وہ بیکان راستے میں ڈال لیتے تو اس آدمی کے پاؤں اس پر آ کر کہ نظر ٹوٹ جاتی اور وہ مرچ جو ہے نا وہ آگ میں ڈال لیتے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آنکو مرچ آگ میں جلنے کے بعد آس پاس کے لوگ بیٹ نہیں سکتے لیکن یہ نظر مارے ہوئے ہیں اور وہ پٹکڑی جو ہے نا وہ اسی آگ میں رکھے سائیڈ پہ وہ پگل جائے گی اور دوبارہ جم جائے گی اب اس کو آرام سے نکال کو اس کو ایسا دیکھے باقیدہ نظر آ جائے گا کہ آدمی ہے اس کی داڑی بھی مولوی صاحب ہے خاتون ہے اس کے سر پر بڑے بڑے بال ہے اور دیکھیں گود میں بچہ ہے اور دیکھیں کہ نہیں پیٹ بہت بڑا ہے عاملہ ہے کہ جن پر اتفاق ہو جاتا ہے پھر ان سے کہہ دیتے یا وہ نہاووزو کر کے پانی دے اور وہ جس کو نظر لگی ہے اس کو چھینٹا دیتے یا نہلا دیتے اور یا وہ اپنے ازاربن کا ایک حصہ کاٹ کر کے اس کو دے دیتے وہ اس کو بتی بنا کر کے چلا دیتے اللہ جانے ایسے کتنی دنیا کے اندر مہارتیں ہوگی میں نے بہت زیادہ ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے واقفیت دی ہے لیکن زندگی میں میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے وہ ایسے عام سا سندھی مارو تھا اور وہ میں اپنے ساتھ لے گیا باڑے وہ امری ایک بہترین نسل کی بینس بیمار تھی اور میرے بڑے بھائی جو ہے وہ بہت رو رہے تھے اور کہا کے پورا باڑا ایک طرف ہو یہ دوسری طرف اور صبح سے دودھ ختم ہو گیا تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ اس کو نظر لگی ہے ہمارے پاس ہودہ ہے ہودہ ہودہ وقتوں کے دم تو ہودہ ہوئی تو میں دم کر سکتا ہوں تو وہ دم شروع کیا شروع کیا میں نے کہا چلے کا نہیں ہے ٹھیک ہوگی تو چلوں گا یقین کر لے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں وہ بین سٹ ہو گئی ایسا میں نے نہیں کہا کبھی زندگی کے اندہ اتنا ٹک پک بلکہ حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگ عائنین ہیں نظر لگانے والے اور وہ جس کے ساتھ بدخواہی کرتے ہیں مل کر کے اس کے اوپر اثر ڈال لیتا ہے تو حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کے اندر ایک جیل خانہ توس میں بند کر دیا اور حکم دے دیا کہ بھئی آپ لوگ ان کو رزق اور روٹی سالن وی دے بایر نائے نقصان کر دے علماء نے استدلال کیا ہے کہ متعین عائن جس کی نظریں لگتی ہے وہ بادشاہ وقت طریقے سے تعذیری سزا دے سکتا ہے دیکھئے تعذیرات فتح و شام تو وہ سارے عائنین بند کیے گئے اب وہ جی جیل خانے میں بند ہو گئے اس زمانے میں جیل خانے میں لکڑیوں کے بندے تھے تو صبح صبح سارے مل کر کتار بنایا اور پھر اس جیل خانے کو دیکھتے رہے کہتے ہیں ووی 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 کہے زبردست جیل خانے ووی 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 عویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئے آپ نے کہا واقعہ عائنین تے ہوئے اور پھر آپ نے حکم دے دیا کہ اب زمین میں سیمن ڈالو سریع ڈالو تاکہ عائن نے کوئی جھیلی بھاگ نہ سکے تو بارحال توڑ تو ہر چیز کی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے بعض وقت ایک شروع میں نظر ہوتی ہے لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے پھر بیماری بن جاتی ہے اللہ اکبر و کبیر حیران کن بات یہ ہے کہ تفسیر ابن کسیر صورت قلم کے آخیر میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے اور حسن حسین کی خیریت پوچھی تو بیبی نے کہا کہ یہ ابھی کھیل رہے تھے اور ابھی بستر پہ لیٹے ہوئے میں اٹھاتی اٹھتے نہیں آپ نے جو ان کی طرح غور غور سے دیکھا تو ایسا معلوم ہو جیسے فوت ہوئے ہیں آپ پلنگ کے ساتھ ہی تھے ایسے ہی فکر من کڑے رہے ہیں جبریل آئے اور انہوں نے کچھ کلمات بتائے اور آپ نے وہ کلمات پڑے اور دونوں اٹھ گئے اور کہا نا یلعبانی بہنے جائے حضرت کے سامنے پھر کھیلنے لگے کیا کلمات ہے یہ کلمات ہے یہ بہت ہی حیران کن ہیں شان و شکت کے ہیں اور یہ کلمات سب کو پڑھنا چاہیے اسی طرح سورة قلم کی آخری تین آیات فَجْتَبَاؤُ رَبُّ فَجْعَلَوْ مِنَ السْوَالِهِ وَإِن يَقَادُوا الَّذِيرِكَ فَرُوْ لَيْزْلُقُونَكَ بِحْسَارِمْ لَمَّا سَمِعُ الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَجِ یہ بھی انتہائی مجرب اور اکسیر ہے تمام امت مسلمہ کا تقریباً عمل رہا ہے کسی زمانے میں صحت بھی تھی اور علمی کچھ نقوش بھی تھے تو بعد میں جب حادثہ ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گئی تو ایک بڑے بزرگ تھے انہوں نے مجھے خط لے کہ کہ میری نظر لگی آپ کو میں نے آپ کو مولانا عبدالحنان کے گھر دیکھا تو میں نے دل میں کہا عالم ہو تو ایسا ہو اب بس دوبارہ خبر میں نے سنی کہ حادثہ ہو گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ ایک حادثہ تو نہیں تھا کئی حادثات کو جنم لیا زیر ہے وہ عدویہ استعمال ہوئی اس سے شوگر ہو گیا شوگر کے نقصانات سے سٹینڈ ڈل گئے سٹینڈ صحیح رہے یا ایسے رہے باوظہر تو قوی رہے اس سے تنفس پیدا ہو گیا سانس کا عارضہ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بلکل بچا نہیں سکتے ہیں میں نے کہا کلاشنکوف سے آپ کسی کو بچا سکتے ہیں جس پہ کلاشنکوف حالی ہو چکا ہو آپ اسے اٹھا لے دوارا یہی حال نظر کا ہے اگرچہ ہے کاملین کے ہاں لکھا ہے کہ پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے حالات میں لکھا ہے اور حضرت بنوری نے حضرت پیرانی پیر کے کرامات کے زمن میں ہاشیہ فیض الباری پر لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنا بیٹا ایک بزرگ کے پاس بٹھایا تھا وہ ایک دن ملنے آیا تو وہ بچہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور خوشک روٹی جو کی کھا رہا تھا اور وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور خور زبردست پراتے اور قتلہ میں اور مرغی کا سالن تھا تو یہ شخص بڑا خفا ہوا انہوں نے کہا عجیب بات ہے میں نے آپ کے حوالے کیا ہے تو آپ خود مرغی اور تافتان شیرمال کھا رہے ہیں آپ نے اس مرغی کو آواز دی وہ دوبارہ زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی حضرت بن نوری نے لکھا ہے اور اس کو کہا کہ جب آپ کا بیٹا اس مقام تک آ جائے گا پھر مرغی ہے اور یہ چیزیں کھائے گا میں نے بھی پہلے یہ جو کی روٹی خوش کھائی تب جا کے اس دن تک پہنچا ہوں ڈاکٹر عبدالسمت صاحب جو بہت مختات اور حد درجہ لائق فائق ہے انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے یہ واقعہ کسی نے حضرت بن نوری کے حوالے سے بیان کیا ہے تو حضرت بن نوری کے بارے میں تو ہم بے احتیاطی کی بات نہیں کر سکتے ہیں میں نے بتایا کہ فیض الباری کے اندر شیخ عبدالقادر کی کرامات پر حضرت مولانا کا حاشیہ ہے وہاں لکھا ہوا ہے موسیقی